ملٹیپلیکیٹیو انورس ملٹیپلائی کریں کہ ہمارے پاس آنسر ملٹیپلیکیٹیو اڈینٹی جو کہ ون ہے آ جائے ٹھیک ہے ہم کہتے جی سکس اگر ریسی پروکل کیا جائے ون بے سکس تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ون آ جائے گا یعنی سکس ون ٹائمز اور سکس ون ٹائمز ہمارے پاس ون آ جائے گا اب اس کا مطلب ہے ریل نمبر اس کے اندر جو ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوتا ہے وہ تو جی ریسی پروکل آف دیٹ نمبر یعنی اس نمبر کو ریسی پروکل ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مٹرسز ان کیس اف مٹرسز یعنی ان کیس اف مٹرسز کیا ہم کس طرح سے دیکھیں گے کہ ایک ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوگا اگر ہم اسی دیفنیشن پر جائیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں جی کہ اگر لیٹس اے ہمارے پاس ایک مٹرکس ہے جو کہ ہے ٹو زیرو وان فور تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر ہم رائٹ سیٹ پر ٹھیک ہے کوئی ایسا مٹرکس مٹرپلائے کرائیں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ ایڈینٹی مٹرکس آج ہے یعنی وان زیرو زیرو وان ٹھیک ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہمارے پاس کون سا ایسا مٹرکس ہے جس کو ہم مٹرکس اے کے ساتھ یعنی ٹو زیرو وان فور کے ساتھ ملٹیپلائے کرائیں کہ ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ ایڈینٹی مٹرکس آج ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو بوت کیسز کے اندر یعنی دونوں کیسز کے اندر ہمارے پاس جو سیچویشن بن رہی ہے کچھ اس طرح سے یہ ای مٹرکس ہے اس کے ساتھ ہم بی مٹرکس ملٹیپلائے کرارہے ہیں ہمارے پاس آنسر کیا آرہا ہے ایڈینٹی مٹرکس ٹھیک ہے یا دوسری سیچویشن کیا ہے جب ہم بی مٹرکس کو اے مٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائے کراتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا ایڈینٹی مٹرکس یعنی اگر دونوں کیسز میں یعنی رائٹ سیٹ سے ملٹیپلائے کرانے میں یا لیٹ سیٹ سے ملٹیپلائے کرانے میں ہمارے پاس آنسر ایڈینٹی مٹرکس آ جاتا ہے تو اس کیس میں اس کیس میں ہم یہ بات کریں گے کہ then مٹرکس ب is called is called multiplicative inverse is called multiplicative inverse ٹھیک ہے اب ہم اس کو properly next lecture میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے find out کرتے ہیں multiply کرا کے بھی چیک کریں گے کیا ہمارے پاس واقعی ایسا ایسی بات ہے کہ ہمارے پاس multiply کرانے سے وہ آنسر جو ہے وہ ایڈینٹی مٹرکس ہی آتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یاد رہے آپ کو کہ ہم نے specify کیا non singular matrix ٹھیک ہے non singular matrix اب آپ کے mind میں یہ ہوگا کہ singular matrix کے لیے multiplicative inverse نہیں ہے اس کی بات ہم نے determinant کے lecture میں کی تھی singular non singular کے lecture میں کی تھی کہ جو inverse ہوتا ہے ٹھیک ہے inverse کا جو basically formula ہے چونکہ بھی ہم adjoint ہم نے inverse find out نہیں کیا لیکن inverse کا جو formula ہوتا ہے یا multiplicative inverse کا ٹھیک ہے وہ ہوتا جی adjoint a ٹھیک ہے divided by a determinant ٹھیک ہے divided by a determinant اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہاں پہ in case of singular matrix ایسا ایک matrix ہوتا ہے جس کا determinant جو ہے that is equal to zero اب اگر آپ یہ value یہاں پہ put کریں تو آپ کے پاس adjoint a divided by zero آجے گا which is undefined یعنی جس کی کوئی value نہیں آتی real number کے اندر سے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم بات کرتے ہیں جو ان singular matrix ان کا inverse possible نہیں اس لئے ہم نے لیکچر کی heading میں یہ بات specify کر دیا یہ بات prominent طریقے سے لکھ دیا جی multiplicative inverse of non singular matrix ٹھیک ہے جی نیکس لیکچر میں دیکھیں گے inverse of matrix using adjoint ہم کس سر سے find out کرتے ہیں موسیقی